السلام علیکم آج ہم بات کریں گے جھنگ کی سیاست کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی کیا مولانا معاویہ عظم نے مولانا مسرور نواز جھنگوی کی حمایت کر دی ہے مولانا احمد لدھیانوی مولانا مسرور نواز جھنگوی کے حق میں ابھی تک دستبردار نہیں ہوئے ہیں مولانا معاویہ عظم اس وقت شدید تنقید کی زد میں کیوں ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سیبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سیبسکرائب ویڈیو کو لائک کر دیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جھنگ کے ہلکہ اینے ایک سو نو کی جہاں پر جماعت کی مجودہ صورتحال کی وجہ سے اس وقت باقی مخالف جماعتوں میں خوشی کی لہر پائی جا رہی ہے کیونکہ جماعت کا وارڈ تقسیم ہونے کی وجہ سے ان کو کافی فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور مولانا احمد لدھیانوی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اس کی بنیادی وجہ مولانا معاویہ عظم کی کاغذاتی نامزدگی منظور نہ کروائی جانا ہے اور اس وقت صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ جماعت کے اندرونی معاملات کھل کر عوام کے سامنے آ چکے ہیں عوامی جلسوں میں مولانا معاویہ عظم پر جماعت کے اہم رہنماؤں کی طرف سے سخت تنقید کی جا رہی ہے مولانا احمد لدھیانوی نے کہا ہے کہ مولانا معاویہ عظم کو موت کے کمے سے میں ہی نکلوا کر آیا تھا آپ کی جو حالت تھی آپ کو یاد ہے اگر کچھ دن اور رہ جاتے تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا گزشتہ رات ایک تقریب میں جماعت کے مرکزی رہنماؤں راو جوید اکبال کی طرف سے مولانا معاویہ عظم پر شدید تنقید کی گئی ہے راو جاوید اکبال نے کہا ہے کہ مولانا معاویہ عظم کہتا ہے کہ ہم ہمیشہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں میرا والد دین بار ایم اے نے رہ چکا ہے تو مجھے الیکشن لڑنے دیا جاتا راو جاوید اکبال نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہے تو مولانا معاویہ عظم کو مصرور نواز شنگوی کی جگہ الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہیے تھا حافظ خالد کی طرف سے بھی مولانا معاویہ عظم پر مسلسل تنقید کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے مولانا معاویہ عظم کے چانے والوں اور وارٹرز میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے اس وجہ سے جماعت کا وارٹ کافی متاثر ہوگا اور مخالف جماعتوں کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسری جانب جھنگ کے ہلکہ پی پی 127 کے سردحال اس وقت یہ ہے کہ جہاں پر مولانا احمد نواز شنگوی آپس میں مدد مقابل ہیں اور دونوں خوب اپنی اپنی الیکشن کمپین چلا رہے ہیں لیکن جماعت کا وارٹ تقسیم ہونے کی وجہ سے تیسرا شخص فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے لیکن جھنگ کی عوام اس وقت مولانا مسلور نواز شنگوی کے ساتھ زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا معاوی آزم کی ٹیم نے بھی نگینہ مارکی میں مولانا مسلور نواز شنگوی کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے وہاں پر مولانا مسلور نواز شنگوی کی جانب سے مولانا معاوی آزم کی کاموں کو خوب سراہا گیا مولانا مسلور نواز شنگوی نے کہا ہے کہ آپ نے پہلے بھی نوجوان کی عادت مولانا معاوی آزم کو منتخب کیا تھا اور اس بار بھی آپ ایک نوجوان کی عادت کو منتخب کریں اور مرگی کے نشان پر مہر لگا کر مجھے کامشاب کروائیں مولانا معاوی آزم اس وقت ملک کے دیگر شہروں میں راہیت پارٹی کے امیدواروں کی الیکشن کمپین چلا رہے ہیں لیکن اپنی جماعت کے سربراہ مولانا احمد لدھیانوی کی الیکشن کمپین نہیں چلا رہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ